موسیقی 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 کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل اسرائیل کے مفات میں ہیں اس سے اسرائیل کو بھی ضروری سیکیورٹی ملے کی اسلام آباد کے ٹریل فائف سے لاپتہ پندرہ سالہ لڑکے کی لاش مل گئی محمد تہا کی لاش گہری کھائی سے ملی محکمہ وائیڈ لائف نے پولیس کو اطلاع دی اہل خانہ نے لاش کی شناخت کر لی دو روز قبل لاپتہ ہوا نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فینانس بل میں اقتماد کیے جائیں گے چیرمن ایف بی آر امجد زبیر کی غیر اسمی گفتگو کہا کہ تاج دو سکیم کی ریجسٹریشن آئندہ مالی سال مزید بڑھائی جائے گی ٹریک انٹری سسٹم کا دائرہ کاروسی کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس پہ پاکستان کو نہ صرف تشفیش ہے پاکستان اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اظم پاکستان شہباز شریف نے اس کاؤز کو چیمپین کیا گورنمنڈ اور پاکستان کی بڑی کلیر پالیسی ہے اور ہم فلسطین میں امن کے خواہاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو غزہ اور رفعہ میں مظالم بند کیے جائیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دیر پا امن کے لیے کوئی اس کا حل نہیں کچھ لوگ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان بھی نہیں وزیر اطلاعات اتا تارر کی پریس کانفرنس کہا مظلوم وہ ہوتا ہے جس نے ایک سو نوے ویلین پاؤنڈ کی چوری نہ کی ہو جی ایس پی پلاس سائفار آئی ایم ایف کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے سازش کی کیا پاکستان کی استرامتی کھیلنے کے لیے ہے آپ نے کبھی انیس سو اکتر کی تاریخ پڑھی پاکستان توڑنے کی باتوں پر اتر آئے ہیں ایسا نہیں ہوگا آئی ٹی برامدات میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی ایس ایپسی کے تحت سات ڈیسک قائم ہوں گے مزید کہا پاکستان فلسطین میں آمن کا خواہاں ہم چاہتے ہیں جنگ بندی ہو انڈسٹری کو سہولتیں دے کر ماضی کی کوتاہیوں کا اضالہ کریں گے انڈسٹریل سٹیٹ کو پلگ اینڈ پلے موڈل پر قائم کرنا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت سپیشل ایکنومک زونز کے امور سے متعلق اجلاس سپیشل ایکنومک زون میں دستیاب کاروباری سہولیات کا جائزہ مریم نواز کا پنجاب میں سنتی اہداف کے حصول میں ناکامی پر اظہار برہمی ناکس کارکردگی پر انڈسٹریل سٹیٹ کے سربراہ اور بورٹس تبدیل کرنے کا حکم یہ ملک بانی پی ٹی آئی کا ادارے بھی ان کے ہیں عدالتوں پر دباؤ ڈالنا مسلم لگنون کا پرانا وطیرہ ہے مشہر اطلاعات بریسٹر سیف کہتے ہیں سب کچھ لندن پلان کی تحت ہو رہا ہے اداروں کے خلاف سب سے زیادہ باتیں شریف خاندان نے کی بانی پی ٹی آئی کی رہائے میں سازشی ٹولے کو اپنا زوال نظر آ رہا نواز صریف کا مسلم لگنون کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کا امکان سابق وزیر آزم کے لیے گیارہ کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گا ہے کال دوپہر بارہ بجے تک کاغذات جمع کرائے جا سکیں گے چار بجے پارٹی کی مرکزی جنرل کاؤنسل نئے صدر کا انتخاب کرے گی اجناز کا ایجنڈہ جاری پارٹی آئین میں ترامین بھی منظور کرائے جائیں گی رانہ سناولہ کہتے ہیں شاہد خاکہ نباسی بھی کاغذات جمع کرا سکتے کال تین بجے حتمی فہدیس جاری ہوگی سننٹر ویرفان صدیقی نے کہا سب چاہتے ہیں نواز شریف پارٹی صدارت کے عہدے پر آئیں ہر لاپتہ شخص اپنے اہل خانہ کے پاس ضرور آئے گا ایٹرانی جنرل نے بیان حلقی دے دیا وفاق اور قانون عافظ کرنے والے اداروں کی جانب سے یقین دہانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماک کا تحریری حکم جاری کر دیا عدالت نے ایٹرانی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری حکم کا حصہ بنا دیا لاپتہ افراد کی معاملے پر ڈی جیز پر مجتمع کمیٹی کے حوالے سے استدہا منظور جسس بابر ستار کی فاملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر جاری توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس 6 جون کو سماک کے لیے مقرر کر دیا جسس محسن اختر کیانی کے سربراہی میں لارچر بینچ سماک کرے گا سورج نے اہل زمین پر قہر کھا دیا ملک کے بیشتر شہروں میں قیامت خیز گرمی پنجاب اور سندھ کے باسی گھروں سے نکل نہ سکے سب سے زیادہ درجہ حرارت مہین جو دڑوں میں 53 ریکارڈ دادو میں پارہ 51 سکھر اور لڑکانہ میں پچاس پچاس تک گیا بھکر ڈی جی خان میں انچاس ملٹان اور ڈی اے خان میں 48 نگری بہاولنگر جھنگ میں 47 سنٹالیس لاہور میں چوالیس درجہ رہا مہیک میں موسمیات نے کراچی میں ہیٹ ویو کا آلٹ جاری کر دیا زیازہ تھی سیادہ دردہ حرارت 42 تکری تر جا سکتا ہے ادھر مہیک میں موسمیات نے اچھی نوید بھی سنا دی کل سے یکم جون تک بالائی علاقوں میں بارش اور تیز ہواوں کا امکان بلوچستان خیابت پختونخواہ اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارش اور تیز ہواوں کی توقع ایک سائز آفیس ریسنٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہاں گے رش بھی دیکھی ہوگی وہاں گے ماہول بھی دیکھا ہوگا اےر پینڈیشنٹ بھی وہاں انسٹال کر دی گئے ٹوکن سسٹم بھی لگا دی گئے موبائل وینز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آپ نے اگر کوئی سرگس دی نہیں ہے تو لیکن اس سرگس کی آپ نے دیفنیٹلی او سرگس چارجز گورنمنٹ کو پی کرنے ہوں گے سندھ حکومت کا ٹیکس کلیکشن کے لیے وین سرویس شروع کرنے کا اعلان سینئر وزیر شرجیل نامیمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کہا شہری وقت پر ٹیکس دیں گے تو سرکار شلے گی ٹیکس ادائیگی کی سہولت کے لیے سرویس سینٹر بھی بنا رہے ہیں مزید کہا کہ الیکٹرک روزے اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے کہ الیکٹرک حیس کو سیپ کو آئین کی سراسر خیلاف ورزی کر رہے آئین کی خیلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا کرغستان سے پاکستانی طلبہ کا انخلاجاری بشکیق سے مزید 285 طلبہ پر شاور پہنچ گئے خصوصی پرواز پشاور کے باچہ خان ائرپورٹ پر لینڈ کی واپس آنے والے طلبہ میں اکثر کا تعلق پنجاب اور سندھ سے ہے سندھائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی کارروائی کی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی یہ عدالت نے پیمرہ کے عدالتی کارروائی کی ریپورٹنگ سے مطالق پابندی کے نوٹیفیکیشن پر چھے جون تک عمل درامت روک دیا سندھائی کورٹ کا پیمرہ کو نوٹس چھے جون تک جواب طلب کر لیا دوران سماس سندھائی کورٹ کے چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ بھی حقیقت ہے باس نمارکس نشر ہونے سے غلط تاثر چلا جاتا ہے حد تک عزتبل پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جورنلس نے پی ایف یو جے کے مطالبے کی تائید کرتی آئی ایف جے کی صدر نے حد تک عزتبل کو جمہوریت کے خلاف قرار دے دیا جومینک نے کہا ہے کہ بل پر گورنر پنجاب کو دسخت نہیں کرنا چاہیے بل حکومتی ناقیدین اور میڈیا کے خلاف استعمال کی اجانے کا خطرہ ہے گرمی کی شدت میں اضافہ گلیشئرز پگلنے لگے دریاؤں میں پانی کا بہاو تیز ہو گیا مجموعی طور پر تین لاکھ سٹھ سٹھ ہزار کیوسک ہو گیا چشمہ بیراج پانی سے بھر گیا دریائے سندھ میں تربیلہ کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج برابر عید قربان کی آمد آمد مویشی منڈیاں سچنے لگی گراجی میشیا کے سب سے بڑی مویشی منڈی میں جانور پہنچا دیے گئے ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی چہل پہل بڑھ گئی کسی کو بکرے کی تالاش تو کوئی چھترہ ڈھوننے لگا کہیں بھاری بھرکم بیلوں نے قریداروں کی توجہ حاصل کر لی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تیسٹرہ ٹی ٹونٹی کل کھلا جائے گا قومی ٹیم کی کارڈف میں تین گھنٹے پریکٹس کھلاڑیوں نے غلطیوں پر کابو پانے کے لیے پلان ترتیب دیا ہیڈ کوش گری خرسٹن کی نگرانی میں پلئرز نے بیٹنگ اور بالنگ کی فیلڈنگ کی مختلف ڈریلز میں بھی حصہ لیا پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان سائم ایوب کو آرام دینے پر غور عثمان خان کو پلئنگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے شاداب خان کی جگہ عبرار احمد کو موقع دیا جائے گا ایکسپریس نیوز کے نمائندے کارڈف میں موجود پل پل کا احبال بتائیں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا وام اپ میچ آج ہوگا کینیڈا اور نپال کی ٹیم ایام نے سامنے آئیں گی پاکستانی ٹیم وام اپ میچ اس نے ہی کھیلے کی مگا ایونٹ کا بقیدہ آغاز یکم جون سے ہوگا پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ جون کو میزبان اماریکہ کے خلاف کھیلے کی موسیقی